لیئر کا کام فائنل کرنے کے بعد سٹائڈنگ نے توڑ دیا گیا تھا اس کے ایکسیوٹر مشین ایک انڈر پاس بنایا گیا ہے دو لین پر مشتمل تین کلومیٹر لمبا ایک بریج تیار کیا جائے گا کسی ٹائم پر ڈیم ہوا کرتا تھا لیکن اب کام کے سامنے ہی تمام ملیر ایکسپریس وے کے لیے انڈر پاس بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم جی اس وقت میں فیس ون کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہ ساتھ ہی ملیر ایکسپریس وے کا ٹریک ہے جس پر فسٹ لیئر کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے اگر آپ یہ چیک کریں یہ جو سامنے والی آبادی ہے یہ جمع گوڈ والی آبادی ہے کیونکہ یہاں پر بھی کچھ مکانات ڈیمونش کیے گئے تھے شروع میں جب ملیر ایکسپریس وے کے سائٹ کے اطراف آ رہے تھے وہاں کی اپ ڈیٹ اور ساتھ ہی میمن گوڈ فیس ٹو کی اپ ڈیٹ بھی میں اسی میں شیئر کروں گا تو یہاں سے میں آگے چلتا ہوں اور آپ لوگو دکھاتا ہوں کہ اس وقت کیا کام کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ چیک کریں کہ لیئر کا کام فائنل کرنے کے بعد یہاں پر کونکریٹ بچھایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہی اس کے پر فائنل کام کیا جائے گا جو روڈ کارپیٹ کرنے کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگو کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ روڈ کارپیٹ جو ہے وہ عظیم پورا تک مکمل کر لیا گیا ہے جمعہ گوڈ کی سائٹ سے یہ کونکریٹ کا کام ابھی فلحال شروع کر دیا گیا ہے اور یہ بھی ریلوے ٹریک تک پہنچنے والا ہے ریلوے ٹریک کے آگے سے فیس ٹو شروع ہوگا لیکن یہاں سے میں آپ کو لاسٹ کونے تک دکھاؤں گا کہ یہاں پر اس وقت کیا کام چل رہا ہے تمام چیکنگ کا کام یہاں پر چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی پانی وغیرہ ڈالا جا رہا ہے یہ آپ ٹریک پر دیکھیں اور یہ یہاں پر روڈ مشین وغیرہ موجود ہے اور سامنے ٹینکر ہے اور صبح صبح کے ٹائم میں موجود ہوں ساتھ ہی میں دیکھا ہوں دیکھیں سامنے کچھ عبادی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب یہ تمام عبادی کے اطراف جو ہے کنٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے کیونکہ ملیر ایکسپریس وے کا ٹریک جو ہے الحمدللہ اب نکال لیا گیا ہے یہاں سے اور ان کو پتہ ہے کہ اب وہاں پر کسی قسم کے کوئی بھی تذبوزات کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں سب سے خطرنات اسپیس یہ والا ہے یہاں پر تمام اسکول کے بچے جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے ٹریک پر ہاف دریک کا مزا لے رہے ہیں لیکن ساتھ میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر تمام بڑی بڑی ہیوی مشینری چل رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ والا حصہ یہ دیکھیں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا پورا مکمل حصہ جو ہے اس ٹائڈنگ میں توڑ دیا گیا تھا اس کونے سے آگے کی طرف تمام مکانات جو ہے وہ آ رہے تھے دیکھیں یہ سامنے والے بھی اور یہ اس سائیڈ والے بھی یہ تمام مکانات کو ڈیمونش کیا گیا تھا اور اب اب یہاں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ملیر ایکسپریس وے کا ٹائک جو ہے وہ الحمدللہ یہاں سے لیئر کا کام مکمل ہو چکا ہے سامنے ہی ایک اور رور مشین ہے جو اس وقت ٹائک کے اطراف کام کیا جا رہا ہے اس کونے تک یہ پورا مکمل جمعہ گوٹ کلاتا ہے جبکہ اس کے نیچے ہی ایک انڈر پاس بنایا گیا ہے دو لین پر مشتمل یہ میں انڈر پاس پر کے اوپر کھڑا ہوں دیکھیں یہ جو مارکنگ کا نشان دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک انڈر پاس ہے دو لین پر ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی ایک ایک سوٹر مشین یہاں سے گزر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے تمام روڈ کار پیٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے یہ سامنے والی عبادی جو ہے پوری عظیم پورا کی عبادی لگتی ہے اور اسی ٹریک کے ساتھ ہی اگر آپ سیدھے جاتے ہیں تو شاہ فیصل انٹرچینج والا فلائی آور آ جاتا ہے اب میں یہاں سے فیس ٹو کی سائٹ پر چلتا ہوں جہاں پر میمن گوٹ کے اطراف جو ہے وہ کام چل رہا ہے جی اس وقت میں ندی میں موجود ہوں اور یہ آپ چیک کریں سامنے سے ہی ندی کے سینٹر سے رستہ بنایا گیا ہے یہاں سے تمام گاڑیاں جو ہے وہ گزر رہی ہیں سینٹر سے بلکل آپ چیک کریں یہ نیا رستہ بنایا گیا ہے اور مزید فیس ٹو کے اندر کیا کام چل رہا ہے وہاں تک چلتے ہیں کافی آگے تک میں آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں سامنے ہی ملیر ایکسپریس وے کے لیے سرویس روڈ پروپر طریقے سے یہاں تک تیار کر دیا گیا ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں اگر اس طرف کی بات کرے تو یہاں پر مسی گوٹ ہے اور یہ سامنے کی اگر میں بات کروں تو یہ سمو گوٹ ہے اور اگر رائٹ سائٹ کی اگر میں بات کروں تو یہ یہاں سے مراد میمن گوٹ کی سائٹ پر رستہ نکلتا ہے یہ جو پورا آپ اسپیس دیکھ رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا اس کی میں وجہ بتا دوں کیونکہ یہاں سے تین کلومیٹر لمبا ایک بریج تیار کیا جائے گا جس کے لیے یہ سرویس روڈ جو ہے تیار کر دیا گیا ہے بریج پائلنگ کا کام میں نے شروع میں دکھایا ہے تو مزید آگے چلتے ہیں جی اس وقت میں کافی آگے آ چکا ہوں اور یہ پورا کسی ٹیم پر ڈیم ہوا کرتا تھا لیکن اب کافی زیادہ خطرناک اور خراب ہو چکا ہے اور یہاں سے میں مزید آگے کی طرف مطلب آگے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے نیچے پورا کھوکلا پڑا ہوا ہے اور یہ پورا ڈیم کسی ٹیم پر ہوا کرتا تھا ملیر لیور کا یہاں سے وہ دیکھیں سامنے ہی تمام ملیر ایکسپریس وے کے لیے کام کیا جا رہا ہے میں نیچے کی سائٹ پر چلتا ہوں یہ بلکل نتی کے اندر میں موجود ہوں اور وہ سامنے ہی ملیر ایکسپریس وے کا ٹریک جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اب لوگ کو یہ مناظر بھی دکھایا جائے اور یہ پورا جو حصہ ہے اس کو ٹکنگ کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نتی کے اندر سے یہ چیک کریں کہ یہاں پر فی الحال ملیر ایکسپریس وے کے لیے اندر پاس بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا پانی گزرنے کے لیے اور یہ پورا جو ٹریک یہ ملیر ایکسپریس وے کا ہے ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اب تمام دوستوں کو پیسٹو کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں وہ دیکھیں اوپر موٹر ساکلیں بھی چل رہی ہیں ملیر ایکسپریس وے کے ٹریک پر اور میں جو اس وقت سرویس روڈ سے گزر رہا ہوں جو ندی کے اندر سے بنایا گیا ہے میں تھوڑا ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ کہ کہیں سے اگر رستہ ہو تو میں اوپر ٹریک کی سائٹ پر چلوں گا یہاں پر چیک کریں آپ ساری گاڑی ہیں جو اس وقت یہاں پر کام کر رہی ہیں کھدائی اور ریتی اٹھا کر دوسری جگہ پر شفٹ کر رہی ہیں تاکہ وہاں پر ٹریک تیار کیا جا سکے ریتی تو چکے